محسن بھائی جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنُ وَمَرِيدُ وَتَعَوْنَ الْبِرِّ بَتَقْوَى آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے لا خود رضا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شک شایر بھائی آپ نے جو فرمایا کہ جو نیک کام کرتے ہیں یا فلاحی کام کرتے ہیں جو اللہ کی رہا میں خرچ کرتے ہیں ان کی فجلت کیا ہے تو قرآن نے بڑے پیارے انداروں نے فرمایا مَسُولِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُن فِي سَبِلِ اللَّهِ حَبَّ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو اللہ کی رہا میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی ہے دانہ سے مراد ایک بیج کی وہ بیج جب زمین میں ڈالیں تو اس میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہوتے ہیں مراد یہ کہ بندہ اللہ کی رہا میں ایک گناہ دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں سات سو گناہ بڑھ کر عطا فرماتا ہے تو یہ تو قرآن فرما رہا ہے یعنی آپ نے ایک بیج دالا تو اس کے سات بالیاں نکلی ہر ایک بالی کے اندر سو سو دانے تو اب سات سو گناہ بڑھ کر دنیا میں عجر مل رہا ہے یہ اس شخص کے لیے جو اللہ کی رہا میں خرچ کرے اللہ کی رہا میں دے یا پھر نیکی کے کام میں یا فلاحی کام میں خرچ کرے پھر اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے جو بھی کام ہو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس میں کیا کرے تعاون کرے یہ بھی قرآن پاک کی آیت پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا جو فرض اور تمہارے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے کہ جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان یا مومن بھائی کے لئے پسند کرو اگر میں اچھا پانی پینا پسند کرتا ہوں تو میں چاہے مسلمان غریب ہو یا امیر ہو میرے لئے فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان وہ غریب بھائی جو اچھا پانی نہیں پی سکتا تو ان کے پانی مہیا کروں میں اگر اچھا کپڑا پہننا پسند کرتا تو میرے لئے یہ لا دیں میں اچھا کپڑا پہننا دوسروں کو سکھا ہوں پھر جو نیکی کے کام میں جیسے کہ ابھی بہن بتا رہی تھی کہ راشن کا یا کھانے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ بہتر عمل سمجھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ بڑا عمل ہے اور اس کا بڑا عجر و ثواب ہے اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا چاہے کھانا کھلانا ہو کپڑے پہنانا یہ جو اس کی حاجت ہے جو جائد حاجت ہے اس کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نام میں سے اور اللہ کی طرح کے پسندیدہ بندوں میں سے شمار ہونے کے مطابق